جاپان کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ چائے پیتے ہیں تو آپ پوری زندگی کھل کر مسکرا سکتے ہیں جبکہ ہمارے شمالی علاقاجات کی ایک کہاوت کے مطابق پہلی پیالی پیتے وقت آپ اجنبی، دوسری پیالی پر ایک معزز مہمان اور تیسری پیالی پیتے وقت ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں دنیا بھر میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب چائے ہے یہ دنیا کے ہر خطے میں یقصہ مقبول ہے اور ہر ملک میں وہاں کے رواجوں کے مطابق پیش کی جاتی ہے پاکستان اور بھارت میں دودھ پتی چائے کے ساتھ سموسے اور بسکٹ پیش کیے جاتے ہیں کشمیر میں گلابی چائے، سیاہوں اور مہمانوں کے لیے خاص سوغات ہے ایران اور ترکی میں سیاہ چائے یا پھر بلیک ٹی، یورپ اور امریکہ میں گرین ٹی اور کپچینو، چائنہ میں لونگ ٹی اور روایتی ٹی جبکہ عربستان میں عربی کہوے کے علاوہ کلک چائے بھی کافی مقبول ہے چائے کے عوقات کے لیے ماننگ ٹی، یوننگ ٹی اور ہائی ٹی کی استلاحات استعمال ہوتی ہے چند روز پہلے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، احسن اقبال نے ٹی وی پر پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ چائے کی درامدات پر خرچ ہونے والے ذر مبادلہ کے زخائر بچانے کے لیے دن میں ایک کپ چائے کم پینا شروع کر دیں جس پر سوشل میڈیا پر بحث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اصل میں دنیا میں سب سے زیادہ چائے درامد کرنے والے مرک یعنی پاکستان کے لوگوں اور پروسی مرک سے آنے والے حملہ آوروں کی توازے بھی چائے کی پیالی سے کرنے والی پاکستانی قوم کو شاید احسن اقبال کا چائے کم کرنے کا مشورہ کچھ پسند نہیں آیا بیشتر افراد کا کہنا ہے کہ وفاقی بجت میں سینٹ اور ممبران اسمبلی کی تنخواہوں اور دیگر ایاشیوں بیوروکریسی کے الاؤنس اور عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں میں حالیا اضافے کے بعد غریب عوام سے ان کی واحد لگجری یعنی چائے بھی چھوڑنے کا کہنا کیا کھلا تضاد نہیں ایک خاتون کے مطابق غریب لوگ صبح کا ناشتہ انڈے کے ساتھ نہیں کرتے بیچارے اسی چائے میں پراتھا یا پھر روٹی ڈبو کر کھاتے ہیں کیا احسن اقبال اب ان سے یہ واحد لگجری بھی چھیننا چاہتے ہیں دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چائے بیروں نے ملک سے امپورٹ کی جاتی ہے جس پر کثیر ذری مبادلہ خرچ ہوتا ہے چائے کے کاروبار سے منسلک ماہرین کے مطابق سالانہ ہر پاکستانی کم از کم ایک کلو چائے استعمال کرتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار سولہ تک چائے کے استعمال میں تقریباً پیٹیس کی صد اضافہ ہوا ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی سالانہ ایک لاکھ بہتر ہزار نو سو گیارہ ٹن چائے استعمال کرتے ہیں اور دو ہزار سبتائیس تک یہ بڑھ کر دو لاکھ پچاس ہزار سات سو پچپن ٹن تک پہنچ سکتا ہے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں سرکاری بجٹ دستاویزات کے مطابق پاکستان میں تقریباً چوراسی عرب روپے کی چائے استعمال ہوئی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ حجم تیرہ عرب روپے زیادہ تھا پاکستانی چائے پینہ کم کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں مختلف آرہ ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب چائے پاکستان میں ایک ثقافت اور زندگی کا لازمی جز بن چکی ہے شام کو دوستوں کی محفل ہو مہمانوں کی مہمان نوازی آصبح کا ناشتہ اس میں چائے لازمی جز ہے جبکہ نون لیگ کے کچھ حامی چائے کو کم کر کے لسی اور ستو کو فروغ دینے کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کیا پاکستانی عوام چائے پینہ کم کر کے ذر مبادلہ کے زخائر کو بچا سکتے ہیں یا کہ نہیں اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے یہاں پر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کو کیوں چائے درامت کرنا پڑتی ہے اور پاکستان اب تک چائے کی کاشت کے قابل کیوں نہیں ہو سکا پاکستان میں پہلی مرتبہ چائے کی کاشت کا کامیاب تجربہ نیشنل ٹی ریسرچ انسٹیٹوٹ شنکیاری جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے زلامان سہرہ میں واقع ہے نے بفا نامی علاقے میں کیا تھا بفا کے مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت مرہوم رستم خان ایڈوکیٹ نے جو اپنے علاقے کے ایک بڑے زمیندار تھے نے اپنی زمینوں پر پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں چائے کی کاشت میں کامیابی حاصل کی ایک مرتبہ رستم خان ایڈوکیٹ کے پاس اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے خوراک جانسی فلپس آئے تھے رستم خان نے ان کو اپنے باغات کا دورہ کروایا اور پھر اپنے گھر میں مقامی طریقے سے تیار کی ہوئی پتی کی چائے پیش کی تھی چائے پی کر جانسی فلپس نے کہا کہ میں دنیا کی بہترین چائے پی رہا ہوں رستم خان کے صاحبزادے ڈاکٹر خرشید خان جو ایک ریٹائرڈ وفاقی ایڈیشنل سیکریٹری اور فارسٹری اور ماہولیات کے ماہر بھی ہیں انہوں نے اپنی سری لنکا میں تیناتی کے چھے سال کے دوران چائے کے باغات میں خصوصی دلچسپی لے کر تربیت حاصل کی وہ بتاتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان ٹی بورڈ کے تعاون سے اوائیسو کنال رقبے پر چائے کے باغات ایک بڑے رقبے پر لگائے تھے تب بنگالی ماہرین بھی ساتھ تھے لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگالی واپس چلے گئے اور ہمیں چائے کی باغات میں نئے نئے مسائل پیش آئے جب مسائل حل نہ ہوئے تو والد نے تنگ اکر تمباکو کاشت کرنا شروع کر دیا تھا صرف ایک دو کنال پر چائے چھوڑ دی تھی جس کو وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے جنرل فضل حق جب صوبہ خیبر پختونخواہ کے گورنر تھے تو انہوں نے مانسہرہ میں اس سلسلے میں ایک بڑا تحقیقاتی مرکز قائم کیا جس میں چین سے ماہرین پاکستان آئے اور انہوں نے چار سال تک چائے کی کاشت وغیرہ میں مدد فراہم کی تھی لوگ بتاتے ہیں کہ جب چین کے ماہرین پاکستان آئے اور انہوں نے لوگوں کو تربیت دینا شروع کی تو اس وقت حکومت نے کئی مواقع پر ان ماہرین سے کہا کہ رپورٹ دیں کہ کیا پاکستان میں چائے کاشت ہو سکتی ہے کہ نہیں تو ان ماہرین نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں پر تو پہلے سے ہی چائے لگی ہوئی ہے اب اس بارے میں ہم کیا رپورٹ دیں ضرورت صرف اس بات کی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے کہا جاتا ہے کہ ایسی ہی بات ترکی سے آنے والے ماہرین نے دو ہزار انیس میں بھی کی تھی کہ پاکستان میں چائے کی کاشت کے بہت مواقع دستیاب ہیں نیشنل ٹی ریسرچ سنٹر شنکیاری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالوحید کے مطابق چائے کی کاشت کے لیے تیزابی زمین کم از کم سالانہ بارش چالیس انچ اور ایسی ڈھلوانی زمین چاہیے ہوتی ہے جہاں پر پانی کھڑانا ہوتا ہو انہوں نے بتایا کہ چائے کاشت کرنے کے لیے فی ایکرل ارازی پر اس وقت ایک لاکھ روپے سالانہ تک اخراجات آتے ہیں تاہم پانچ سال بعد جب چائے کی فصل کا آغاز ہو جاتا ہے تو آئندہ دو سے چار سال میں زمین تمام اخراجات کاشتکار کو واپس لوٹا دیتی ہے جس کے بعد ایک سو بیس سال سے دو سو سال تک انتہائی کم اخراجات پر چائے کا باغ بھرپور فصل دیتا رہتا ہے ڈاکٹر عبدالوحید نے بتایا کہ ان کے ادارے نے کچھ عرصہ قبل سروے کیے تھے جن کے مطابق پاکستانی علاقوں مانسہرہ بٹگرام ایبت آباد سواد آزاد کشمیر اور مری کے مختلف علاقوں میں ایک لاکھ تھاون ہزار ایکڑ علاقہ ایسا موجود ہے جہاں پر چائے کی کاشت ممکنہ طور پر کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس سارے رکبے پر چائے کی کاشت کر دی جائے تو اس وقت ہم اپنی چائے کی درامت کا 45 سے 50 فیصد تک حاصل کر سکتے ہیں اقتدائی طور پر نوے کی دہائی میں ایک سنجیدہ کوشش کی گئی اور چائے کی کاشت کے لیے ایک ہزار دو سو اکل رکبے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا کاہم دو ہزار پانچ کے زلزلہ اور بعد ازان سہلاب کے باعث اس میں تبدیلیاں آئیں کچھ حرصہ قبل تک پاکستان میں صرف سات سو سے آٹھ سو ایکٹر پر کاشت کاروں نے چائے کاشت کی ہوئی تھی مگر کاشت کاروں کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور چھ سال انتظار کے بعد مناسب قیمت بھی نہ ملی تو بیشتر کاشت کاروں پہلی فصل کے بعد ہی چائے اپنی کھیتوں میں سے ختم کر دی تھی اب اس وقت بمشکل چالیس سے چھالیس اکر زمین پر چائے موجود ہے ڈاکٹر عبدالوحیب کے مطابق چند سال پہلے تک ایک مناسب رقبے پر چائے کاشت تھی مگر ہمارا پہلا پلانٹ آٹومیٹک نہ تھا جس کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب اس وقت ہمارے پاس 2018 میں ترکی سے توفے میں آیا ہوا جدید پلانٹ موجود ہے مگر اب چائے کی کاشت کا رقبہ کم ہو چکا ہے تاہم ہمارے پاس اس وقت دنیا کی بہترین گرین کی تیار کی جا رہی ہے جس کا پلانٹ 2005 میں لگایا گیا تھا پاکستان کی تیار کردہ گرینٹی جاپان سمیت دیگر ممالک میں سالانہ 14 سے 15 ٹن ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور دنیا میں بہت پسند کی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری تیار کردہ گرینٹی کے مدار میں اضافہ کیا جائے تو دنیا بھر میں اس کے کئی اور گاہک بھی مل سکتے ہیں چائے کا پودا چونکہ جنگل کا درخت بھی ہے اور زمینی کٹاؤ کو روپنے کے لیے بھی موضوع ترین ہے چنانچہ پچھلی حکومت پچیس ہزار ایکر فارسٹ لینڈ پر چائے کی کاشت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی فارسٹ کی زمین کا انتخاب ایک بہترین فیصلہ تھا کیونکہ کسانوں کی زمین پر کاشت کا تجربہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہر چیز پر فی الحال جمود تاری ہے ماہرین کے مطابق چین اور دنیا کے کئی ممالک پاکستان میں چائے کی کاشت کو توسی دینے کے لیے کافی سنجیدہ ہیں اور اس میں مواقع دیکھ رہے ہیں کچھ حرصہ قبل سی پیک کے ایک پروگرام میں شنکیاری چائے کی کاشت میں معاونت کرنے والے چائنیز گروپ کے سربراہ گورنر خیبر پختو نون خواہ اس وقت کے چیئرمین سی پیک علف تھارٹی آسن سلیم باجوا کے درمیان ایک لمبی بحث ہوئی کیونکہ چائنیز کا کہنا تھا کہ چائے کے لیے یہ علاقہ انتہائی مناسب ہے اس پراجیکٹ کو سی پیٹ میں شامل کر کے اس پر کام شروع ہونا تھا فیصلہ ہوا کہ کچھ روز بعد اس پر دوبارہ بات چیت کی جائے گی تاہم داسو دھماکے کے بعد اس معاملے پر مزید بات نہیں ہو سکی پرائیوٹ کمپنی کے چائے کے شعبے کے ماہرین کی رائے غیر ملکی ماہرین اور مقامی لوگوں کے برعکس ہے ان کے مطابق باوجود کوشش کے ابھی تک وہ شنکیاری میں اچھے میار کی چائے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ اچھی چائے پیدا کرنے کے لیے درجہ حرارت اکیس سے لے کر انتیس دگری سنٹی گریڈ تک ہونا چاہیے بارش کی زیادہ سے زیادہ حد ایک سو پچاس سنٹی میٹر سے لے کر دو سو پچاس سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر سے نوے فیصد ہونا چاہیے جبکہ دریائے سرن کے کنارے پر واقع شنکیاری کا علاقہ ستہ سمندر سے بارہ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے کا درجہ حرارت تین سے لے کر تیس دگری تک ہوتا ہے اور یہاں پر بارش بھی ضرورت سے کم ہوتی ہے اور نمی کا تناسب بھی کم ہے ان وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ اچھی چائے کی پیدوار کے لیے مناسب نہیں ہے تاہم عمومی رائے یہی ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں اچھے زاقی اور میار کی چائے کاشت کی جا سکتی ہے اور اس سے ملکی امپورٹ بل میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے لیکن وہ مافیا جو بیروں نے ملک سے چائے امپورٹ کر کے عربوں روپے منافع کماتا ہے وہ اس سارے معاملے میں بڑی رکاوٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیوروکریٹ اور سیاستدان جو اس مافیا سے کمیشن لیتے ہیں وہ بھی پاکستان میں چائے کی کاشت کے مخالف ہے جب تک ہمارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات پر قوم کے بڑے مفاد کو مقدم نہیں سمجھیں گے تب تک پاکستان میں چائے کاشت نہیں ہوگی اور ہم کثیر مقدار میں ڈالر خرچ کر کے چائے اپنے حلق میں انڈلتے رہیں گے کل ایک صاحب سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ چار بھائی مل کر ایک روٹی کھاؤ احسن اقبال کہتے ہیں کہ دو کپ چائے پینا چھوڑ دو لیکن دو سو لوگوں کا ٹولہ جو وزیر مذہبی امور جناب مفتی عبد الشکور سرکار کے خرچ پر مفت میں حج پر لے کر جا رہے ہیں اور کابینہ کے مختلف ممبران کے بیرونی دوروں پر جو عیاشیاں چل رہی ہیں ان کو کب کم کیا جائے گا یا صرف عوام سے ہی روٹی اور چائے کم کر کے معیشت ٹھیک کی جائے گی دوسری طرف سوشل میڈیا کی ایک خبر کے مطابق جناب احسن اقبال نے چند روز قبل قومی خزانے سے اپنے لیے چھے کروڑ روپے کی نئی ویک آٹھ لینڈ کروزر گاڑی خریدی ہے جس کے پٹرول کا ایک دن کا خرچ تقریباً بیس ہزار روپے ہے اگر یہ بات درست ہے تو قول اور فیل کا یہ کھلا تضاد بہت ہی افسوسناک ہے احسن اقبال کی اس بیان کو کچھ سارفین مزاہیہ انداز میں بھی لے رہے ہیں اور احسن اقبال کو شیر اوشائری سے جواب دے رہے ہیں ایک سارف نے ٹویٹ کیا دودھ پانی پتی ہے کوئی اسلحہ تو نہیں دو کپ چائے پی لی اب ایک اور پی لوں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں